بیگو سرائے بیبھار نے آلینے لیا اعتحاسک فیصلہ بیگو سرائے کے اعتحاس میں پہلی وار کسی جز نے اٹھایا یہ سحسک قدم قدم ایسا کہ پورے پولس محکمہ میں مچا ہے ہر کمپ جہاں آج آپ سبھی کو یہ خبر ضرور دیکھنی چاہیے کیونکہ آج ہم دکھانے والے ہیں بیگو سرائے جلے کی ایک ایسی گھٹنا جسے یاد کر آج بھی جلے باسی سیہر اٹھتے ہیں مانوطہ کو تار تار کر دینے والی گھٹنا یہ ورس دوہزار چودہ کی ہے جب جلے میں اپہرن کا بازار گرم تھا عام لوگ ڈرے سہ میں رہا کرتے تھے زنگل راج کے جاتے ہوئے دن تھے اور بیہار میں نتی اسکمار کے سساسن کی ہنکار تھی چناوی ورس تھا آچار سنگیتہ لگی تھی پھر بھی دندہارے عام لوگوں کے بچے اٹھائے جا رہے تھے عام جنمانس جنگل راج سے ترس تھا اور پولیس اپہرن کرتاؤں کے سامنے شرینڈر کر چکی تھی جلے میں ایک سپتہ کے اندر تین تین ماسوموں کے اپہرن سے جلے میں گسے کا گوبار دکھ رہا تھا تو جلہ پرساسن اپنی پرتیس تھا بچانے کی ہر جگت اور جگاڑ میں بھیڑی ہوئی تھی چاروں طرف اس وقت بھے دہست کا آواتا ورن بنا تھا اور اس پریشتیتی کو دیکھتے ہوئے بیگو سرائی کے بدھی جیبیوں نے جنتہ کے گسے کو سانت کرنے ایبا پولیس پرساسن پر کانون بیوستہ کو بحال کرنے کے دباب کو لے کر اپراد ویرودی شنگر سمیتی کا گٹھن کر لیا تھا اس اپراد ویرودی شنگر سمیتی میں سب ہی دلوں کے لوگ شدہ سے تھے ایک سپتہ کے اندر اندر تین تین ماسوموں کے اپہرن سے تھرائیا اور گرمائیا بھیگو سرائے چھا ورسی اپیوز کے چھت بچھت لاس ملتے ہی جیلوں کے لاکھوں لوگوں کے آنکھوں میں کھون کے آسو اتر آئے تھے اور نبگٹھت اپراد ویرودی شنگر سمیتی کے سدہ سے سڑکوں پر اتر آئے اور پھر تتکالین ایس پی ہرپریت کور تتھا ڈی ایس پی راج کشور سنگھ کے کرور پولیسیاں ڈنڈے نے اپنا کام شروع کر دیا اپراد ویرودی شنگر سمیتی کے سدہ سے کو پردرسن اسطل سے گھسیٹ کر تھانے لائے گیا اور برسنے لگی پولیسیاں ڈنڈا لہو لہان سنگھر سمیتی کے سدہ سے کا گناہ صرف اتنا تھا کہ لگاتار ہو رہے دودھموہے کے اپھارن اور پھر پھروتی کی وصولی اور پھر کی جارہی نرسنس ہتیا کا وہ بیرود کر رہے تھے سنیے کہ سنگھر سمیتی کے سنیوجہ کیا کچھ بتا رہے ہیں جنہوں نے پولیس کے اس آمان بھی یہ برورتہ پرن چہرے کو دیکھا ہی نہیں بلکہ جھیلا بھی ہے سر پیوش اپھرن ہتیا کانڈ کا ماملہ پھر سے پرکاس ماغ گیا ہے اور کچھ برین پتہ نکاری کو حاجیت ہونے کا آدیس ملیا ہے کیا ہے پورا ماملہ یہ مارچ دو ہزار چودہ کی بات ہے اس سمیہ بھی آج کے تاریخ میں جب ہم یہاں کھڑا ہیں تو یہ لوگ سبح کا چناؤ سمپن ہو چکا ہے اور تب کی یہ بات ہے جب دو ہزار چودہ میں لوگ سبح چناؤ ہونا تھا اچار سنگیتہ لگا ہوا تھا ایک سپتہ کے اندر بیگو سرائی جلہ میں یہ تین تین اپھرن ہو گیا جس میں سے پیوش نام کا چھاتر جو ہیمرا سے ہے اور یوسو نام کا چھاتر جو لہیا نگر سے اور رانی نام کی چھاترہ جو بگھرس بھگبان پور کی ہے ان کا اپھرن ہو گیا اور ایسی اشتھیٹی میں ہم لوگوں نے مناسب سمجھا کہ اس کے بیرودھ میں آواز اٹھنا چاہیے اور ایک اپرات بیرودھی سنگھرس سمیتی کا گتھن ہم لوگوں نے کیا بی پی اسکول میں آم بیٹھا کاہود کر کے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے سنگھرس کا بیگل پھوکا پہلے یہاں راشت پیتہ مہاتمہ گاندھی پرتیما کے سامنے ہم لوگوں نے سورجنتی پستکالیا میں اوپباس کارکرم کیا تتکالین پدہ دھکاری جو بھی تھے ایس پی ہر پریت کور سے لے کے ان پدہ دھکاریوں کو ہم نے آبیدن دیا لیکن اس پر کوئی کاربائی نہیں ہونے کے بعد ہم لوگ انتتو گتوہ بیگو سرائے بند کا آہوان کیے تھے اور ایک سانتی پرن جلوس ہم لوگ نکالے تھے بس سٹینڈ بیگو سرائے سے چونکہ رات میں ہی ہم لوگوں کے گھر پر چھاپا ماری کا یہ سندے تھا اور ایسا ہوا بھی تو لکھ چھپ کے ہم لوگ وہاں بس سٹینڈ میں پہنچے اور وہاں سے ہم لوگوں نے جلوس نکالا لیکن پاور ہاؤس روڈ پر آتے آتے ہم لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور وہاں سے ہم لوگوں کو گرفتار کیا گیا حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ بلکل سانتی پروبک ہم لوگ جلوس میں بھاگ لے رہے تھے اور وہاں سے گرفتار کر کے نگر تھانا لائے گیا نگر تھانا لانے کے بعد گالی گلوج کی بات چھوڑ دیجئے بے رحمی سے ہم لوگوں کی پیٹائی کی گئی ہر پریت کروڑ جو ایس پی تھے ان کے موجودگی میں تیبول پر لٹا کے ایک اپناد کرمی کے ساتھ بھی ویسا بیبھار ہم لوگ آج تک کرتے نہیں دیکھے ہیں جو بیبھار وہاں کیا گیا ابھی بھی جب جب سیجن بدلتا ہے تب تب یہ بایاں کان جو ہمارا ہے وہ اس میں حلکہ سوجن آ جاتا ہے کم سنائی دیتا ہے ہلکہ درد چونکہ جو چاتا مارا گیا تھا تو پھر جیل میں جانے کے بعد ہم لوگوں کو گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا اور وہاں سے آدیس لے کے ہم لوگ آئے صدر ہسپیٹل سے انجوری بن بائے اور پھر کوٹ میں ہم لوگوں نے جو موقدمہ دائر کیا اور اسی موقدمہ کے سلسلے میں یہ سمبن جاری کیا گیا اس کے بعد بھی یہ کوٹ میں اپسٹھٹ نہیں ہوئے تو آج کے تاریخ میں ان کے اوپر یہ وارنٹ جاری کیا گیا ہے اس میں تتکالین ایسپی ہرپریت کور ایسپی ہیں اس سمیے کے ڈی ایسپی راج کی سورسنگ ہیں صدر سیو نیرنجن کمار ہیں صدر انومنڈلا دھیکاری مہودے ستی پرکاس مصراجی ہیں جب ہم آپ کے سامنے انٹرویو دے رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کی دکھ ہے کہ صدر ایسڈیو ستی پرکاس مصراجی اب ہمارے بیچ نہیں رہے ہم نمن کرتے ہیں سردھانلی دیتے ہیں اور یہ میغناد یہ نگر تھانا کہ یہ سپاہی ان تمام لوگوں کے خلاف جو ہم لوگوں نے مقدمہ کیا اور ہمارے ادھیبکتہ پرمود کمار جی کے دیکھ ریکھ میں اور تب آج کے تاریخ میں ان لوگوں کے اوپر وارنٹ جاری کیا گیا ہے دیر ہی سہی لیکن جو کہا جاتا ہے کہ نیای کی جیت تو یہ نیای کی جیت ہوئی ہے اور یہ بیغسرہ جلا کے آم آب آم اور جنتا کی جیت ہے اور ہم نے ایک اس طرح کا میسیج دینے کا کام کیا ہے کہ کوئی اگر نیم کانون سے الگ ہٹ کے اگر اس طرح سے کوئی تانہ ساہی رکھ اگر بیغسرہ کی زرجمین پر اگر کوئی پدادھیکاری اکھتیار کرتا ہے تو ہم لوگ صرف دھرنا پردرسن کے مادھیم سے ہی نہیں کانونی لڑائی بھی ان کے خلاف لڑتے ہیں اور آج کے تاریخ میں اسی کانونی لڑائی کا یہ حسر ہے کہ انہیں جو وارنٹ جاری ہوا ہے یہ نہ صرف اپراد بیروڈھی سنگھرس سمیتی کے ایک ایک کاری کرتا کے لیے ہم سمجھتے ہیں یہ بیغسرہ جلا کے جنتا کی جیت ہے اور یہ تمام لوگ اس کے لیے بدھائی کے پاتھ رہے اب ہرے تینوں معصوم میں سے ایک پیوس کے تو چھت بچھت سا برامد بھی ہوئے پرنتو آج تک بھگوانپور کے بگرس کی رانی تتھا لوہیا نگر کے ایشو کے سب برامد نہیں کیے جا سکے پولیس کے اس خوفناک روئیے کو لے کر بیگوسرائے بیوہار نیالے میں مقدمہ چلایا گیا جج آتے رہے اور جاتے رہے لیکن فیصلہ تو اسے ہی کرنا تھا جس کے اندر صحیح فیصلہ لینے کی طاقت ہو برس دوہجار بیچ کے میانگ کمار پانڈے جن کی پہلی ہی پوسٹنگ بیگوسرائے اور اپنی پہلی ہی پوسٹنگ میں انہوں نے اپنے نیک ارادے کھو بھی درشا دیا ہے مقدمے کی پیروی کر رہے یوبا ادوکتہ پرموت کمار کی دلیلے کو سن کر خود کو روک نہیں پائے اور بیگوسرائے ہی نہیں پردیس کے نیائک سسٹم کی دباب کو بھی دباب کے دیواریں کو بھی اپنی کلم کی نوک سے توڑ گئے کیا نوٹیس اور پھر وارنٹ بھی بیگوسرائے کے نیائک دندہ دکاری میاں کمار کی عدالت لگی تھی اور تاریخ تھی انیس چار دو ہزار چوویس جج کی کرسی پر بیٹھے نیائدیس پانڈے کے سامنے مکد میں کی پیروی کرنے کو آتور تیز تراری عباد بکتہ پرمود کمار پوری طرح سے تیار کھڑے تھے جیسے ہی سنوائی شروع ہوئی تو عدیبکتہ پرمود کمار کی دلیلوں کو سن کر دندہ دکاری میاں پانڈے بھی آشر چکیت ہو اٹھے تھے ان کے سامنے اپراد ویروڈی شنگر سمیتی کے سدسیوں کی ویدنہ کرا رہی تھی تو دوسری طرف مقدمے میں بنائے گیا ویوکت تتکالین ایس پی ڈی ایس پی ایس ڈی پی اور سی او تتھ تھانا کرمی پر لینا تھا ایکشن جو اب تک کوئی لینا سکا تھا وقیل پرمود کمار کی دلیل اور گباہوں کے بیان نے عدالت کا کلیجہ چیر دیا تھا اور پھر آیا آدیس لیا گیا نرنے نکالا گیا سممن اور سممن کے بعد اب وارنٹ سنیے کہ مقدمے کی پیربی کر رہے ادھی وقت پرمود کمار اس بھی سیک کو لے کر کیا کچھ کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے آندولن کے بجا سے یہ ڈسٹرم ہم لوگ ہو رہے ہیں آپ کے پہنچ تک ہم جہاں تک جاتے آپ کے بجا سے ہمیں رکابت ہو رہا ہے تو آج کے تاریخ میں ہم سوال کرنا چاہتے کہ 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 آس مان نکل گیا یا دھرتی میں سوا گئی اس لئے آج تک پرساسن کیوں نہیں پتا کر پایا کہ آج یہ بے گسرہ جیلا کا یہ بہنہار بیٹی اور رانی اور ییسو کاتا پتا کیوں نہیں چل پایا سوال صرف پیوز کا نہیں ہے سوال آج بھی ہمارے سامنے یہ کھڑا ہے کہ آخر ہے کیا سوال کو پرساسن سے پھر پوچھ رہے ہیں اور پھر اپراد بیرودی سنگھر سمیتی کا ہم نے جو گٹن کیا تھا ہم پھر اپنے جو ہمارے سدس ہیں ان سے جرور ہم بات سکت کریں گے اور جو سامو ہی بنے گا اس کے آرار پر ہم لوگ اس کو خیرم ہم جدیت تھا شب